اسلام علیکم خواتین و حضرات آج مرزا غالب کی جس غزر پر ہم اس محفل میں بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے حیران ہوں دل کو روں کے پیٹوں جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوہا گر کو میں حیران ہوں کا مطلب یہاں پر آپ لیجئے پریشان ہوں اور دل اور جگر دونوں کا اس شعر میں تذکرہ ہے اس کے پہلے مصرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا تذکرہ ہے اور دوسرے میں ہے نوہا گر اب ہم ذرا ان کی وضاحت آپ کے لیے کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ شعر سمجھنے میں کسی قسم کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ آسانی سے اس شعر کو سمجھ دیجئے دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل کے ساتھ اکثر شعرہ خاص طور پر غالب بھی جگر کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں دل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مشہور یہ ہے کہ بھئی جو دل ہے وہ کسی محبوب کے لیے محبوب کو دے دیا یا اس کے لیے پریشان ہے یہ جگر کا ذکر کیوں ہے تو وہ اس لیے ہے کہ شعرہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت روئے اور اتنا روئے کے بعد میں ہمارے جو آنکھیں تھی ان سے آنسوں کی بجائے یعنی پانی کی جگہ خون آنے لگا اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں خون جو بنانے والا عضو ہے وہ ہے جگر تو وہ یہ انہوں نے جگر کو بھی اس میں شامل کر لیا کہ جگر سے جو خون آتا ہے وہ آنکھوں کے رستے بے جاتا ہے تو اس طرح جگر بھی تباہ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو فرماتے یہ ہیں کہ میرے دل اور جگر دونوں پر کاری ضرمیں لگ گئی ہیں تو دونوں پر گریا اور نوہا اور رونا اور پیٹنا یہ بہت ضروری ہے لیکن میں اکیلا ایک وقت میں دونوں کام نہیں کر سکتا تو اگر مجھ میں اتنی ہمت ہو تو میں ایک ماتم کرنے والا اپنے ساتھ رکھوں اور وہ ہائے جگر کہتا جائے اور میں ہائے دل کہتا جاؤں یا وہ ہائے دل کہے اور میں ہائے جگر کروں کہوں تو ہم دونوں مل کر اس کا نوہا کر لیں تو اس طرح دل اور جگر دونوں کے ماتم کا حق ادا ہو جائے گا اصل میں ان کا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ عشق میں دل اور جگر دونوں فنا ہو گئے اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سمجھ دیجئے کہ بس ایک ان کا اسلوب بیان ہے مرزا غالب کا جس نے شیر کی حیثیت کچھ سے کچھ بنا دی تھی اب اب صرف نوہا گر کی ہم آپ کو وضاحت کرتے چلیں کہ نوہا گر کیا ہوتا ہے کسے کہتے ہیں تو اسلام سے پہلے عربوں میں یہ دستور تھا کہ گانے والوں کی طرح نوہا کرنے والوں کی بھی کی جماعتیں ہوتی تھی تائفے ہوتے تھے جنہیں ماتم کے موقع پر بلا دیتے تھے اور وہ ماتم کر کے گھر والوں کو خوب رولاتے تھے کچھ مدت تک سنا ہے کہ ہندوستان میں بھی ایسی پیشاور ماتمی عورتیں تھیں تو مرزا بھی کسی ایسی ہی امدات کے چاہتے تھے کہ بھئی دل و جگر دونوں کا ماتم بیعا وقت ہو سکے لیکن مجھ میں اتنی حمت نہیں ہے ہو سکتا ہے مرزا غالب کی زمانے تک ایسے لوگ موجود ہوں تب ہی تونوں نے کہا کہ بھئی اگر میرا مقدور ہو مقدور یعنی اگر مجھ میں حمت ہو میری اتنی حیثیت ہو تو میں اپنے ساتھ ایک نوہا گر کو رکھوں تاکہ وہ جگر کا ماتم کرنا شروع کر دے آئیے دوسرا شیر اس کا دیکھتے ہیں کہ چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں کہتے یہ ہیں کہ اس میں کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں کہ جس کے ہم مانے کرے تو ہم اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہہ یہ رہے کہ جو عاشق ہے وہ بیزار ہو کر گھر سے نکڑ آیا اور اس کا دل جو ہے وہ کسی صورت بھی چین نہیں پا رہا اور بے اختیار پکا رہا ہے کیا کروں کدھر جاؤں اور جہاں اس کو تسکین مل سکتی ہے وہ جگہ صرف اس کے محبوب کا گھر ہے لیکن وہ اس ڈر کی وجہ سے اس کا نام نہیں لے رہا ہے وہ ڈر کیا ہے اب آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں اور بس ایسی پکا رہا ہے کہ کدھر کو جاؤں کس طرف کا رخ کروں اب رشک یہ ہے کہ میں نے محبوب کا نام لے لیا تو دوسرا شخص بھی اس سے واقف ہو جائے گا اب چونکہ غالب کی حیثیت ایسی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی یہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ پاگل ہو جائیں گے دیوانے ہو جائیں گے کسی کے عشق میں لیکن اگر کسی کو پتا چل گیا کہ بھائی ان کا ایک محبوب ہے تو وہ یہ ضرور سوچے گا کہ وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا کہ جس کے لیے غالب جیسے شخص دیوانہ ہو رہا ہے تو وہ بھی اس رات سے واقف ہو جائے گا اور انہیں یہ ڈر ہے کہ وہ محبوب کو تلاش کرے گا اور چونکہ ان کا محبوب بہت حسین ہے تو وہ بھی محبوب پر عاشق ہو جائے گا اور ان کا رقیب بن جائے گا تو اس ڈر کی وجہ سے محبوب کا نام بھی نہیں لیتے بس ہر ایک سے اپنی دیوانگی میں پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں میں کدھر کو جاؤں اور نام اس لیے نہیں لیتے کہ ابھی بجہ ہاں آپ کو اس کی بتا چکے ہیں شیر ہے اس کا تیسرا کہ جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار اے کاش جانتا نہ تیری راہ گزر کو میں رقیب کے در پر کا مطلب ہے رقیب کے دروازے پر اور راہ گزر کہتے ہیں راستے کو تو فرماتے ہیں کہ تیری آمود و رفت کے راستے سے میرا واقف ہو جانا بس غضب ہو گیا میرے لیے ایک تباہی ہو گئی میری زندگی کی وہ راستہ جو ہے وہ جو رقیب ہے اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے رقیب ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک محبوب کے دو عاشق ہوں تو وہ دونوں اور ایک دوسرے کو رقیب سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب مجھے تو تیرا تیرے دیدار کا شوق ہے اور میں تجھے وہاں دیکھنے کے لیے دن رات جاتا ہوں ہزار مرتبہ جاتا ہوں اور ہر مرتبہ مجھے رقیب کے گھر کا دروازہ دیکھنا پڑتا ہے یعنی رقیب بھی ہو سکتا ہے ان کو دکھائی دیتا ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو یعنی جب تیرے دیدار شوق میں تیرے گھر کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے تیرے حسن کا تیرے بالوں کا تیرے گالوں کا تیرے چہرے پر تل کا اور جو کچھ بھی ایک حسین تصور سے وابستہ کیا جاتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اس کا گھر بھی اسی راستے پہ رہے اور وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور وہ نہ دکھائی دے تو اس کا دروازہ کا دکھائی دیتا ہے تو بڑی کوفت ہوتی ہے اور دل پر ایسی چھوڑیاں چلتی ہیں کہ بس کیا بتائیں بس یہ جی چاہتا ہے کہ خدا کچھ ایسا کر دے کہ خدا کچھ ایسا کر دیتا کہ مجھے تیرے گھر کے راستے کا علم ہی نہ ہوتا اس لیے کہ تیرا دیدار تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن تیرے دیدار میں جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم تیرے دیدار کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں چونکہ تیرا گھر رقیب کے گھر کے پاس سے گزر کر ہی آتا ہے تو ہمیں رقیب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے شیر ہے کہ ہے کیا جو قس کے باندھیے میری بلا ڈھرے کیا جانتا نہیں ہوں تمہاری کمر کو میں شیر میں بہت ہی ایک دلچسپ بات ہے جو ہم آپ کو ابھی آگے چل کر بتاتے ہیں پہلے بھی شاید ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ شائروں نے محبوب کا جو مو ہے یا دہن کہہ لیجئے اس کو چھوٹا ہونا اور اس کو تنگ ہونا حسن کی ایک وجہ قرار دیا ہے یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ جس محبوب کا مو جو ہے وہ جتنا تنگ ہوگا وہ محبوب اتنے ہی زیادہ خوبصورت ہوگا اتنا زیادہ حسین ہوگا تو اسی طرح کمر کے نازک اور پتلے ہونے پر زور دیتے دیتے اسے بھی غائب کر دیا اب محبوب غالب سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قتل کے لیے کمر کس لیے کمر کسنا آپ جانتے ہیں کہ بھئی تیار ہو جانا کسی کام کے لیے پوری طرح یعنی پکہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اب غالب محبوب کی اسی کمر کو جو شاعروں نے فرض کی یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی کمر ہے ہی نہیں جسے کس کے بانیں گے کیا میں اس کی حقیقی حیثیت سے واقف نہیں ہوں تو خواتین حضرات یہ طویل غزر ہے ابھی اس کے چند آشار باقی ہیں اگر ہم ان کی بیشارہ کرنے لگیں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہماری کوئی ویڈیو بھی دس منٹ سے زیادہ طویل نہ ہو دوست بھی یہی کہتے ہیں چنانچہ باقی آشار کی شرح ہم آپ کے خدمت میں اس کے دوسرے حصے میں کل پیش کریں گے تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت خدا حبرز موسیقی